دوستو اس کا اے پیسے نیم لکھنا سیکھیں گے اور یہ آپ کا ایکزمپل کلاس ٹین انسی آرٹی بک کا ہے تو دوستو یہاں پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں سرپرتم یہاں آپ کو اپنے الکین الکین کے جنرل فورمولے پتا ہے تو آپ جنرل فورمولے کے دورہ پتا کر سکتے ہیں کہ یہ ہائیڈرو کاربن الکین الکین یا الکین میں سے کیا ہے تو دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں الکین کا جنرل فورمولا کیا ہوتا ہے سی این ایچ ٹو این رہتا ہے تو یہاں پر سی کی جگہ ہے یدی ہم اپنا فور رکھ دیں سوری این کی جگہ یدی ہم اپنا فور رکھ دیں تو آپ کا ٹو ملٹیپلائی فور کتنا ہو جائے گا ایٹ تو ایکزیکٹ آپ کا یہی بند رہا ہے دیکھ یہ فورمولا اور یہ جو جنرل فورمولا لکھا ہے یہ کس کا ہوتا ہے آپ کا الکین کا ہوتا ہے اب آپ ٹرک سے اپنا ڈائریکٹ نام لکھ دیں گے الک مطلب کیا ہے کاربن کیسن کیا تو یہاں پہ کاربن کیسن کیا کتنی چار ہے تو چار کاربن کو کیا کہتے ہیں یہاں پہ پریفکس دیکھ لیجئے بیوٹ کہتے ہیں تو بیوٹ اور اس کے ساتھ کیا لکھ دیں گے این ای نام کیا بن گیا بیوٹین لیکن اب اس کا ہمیں اسٹیکچر بھی بنانا ہے تو اب چلے اس کا اسٹیکچر بناتے ہیں اور پھر اس اسٹیکچر کے نسار اپنا نام لکھیں گے یہ تو ٹرک بتا دی کبھی ٹرک آپ کو کامے لینی ہے تو اس پرکار سے آپ ڈائریکٹ اپنا نام لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ کتنے کاربن ہیں بھائی چار کاربن ہیں اب دوستوں آپ جانتے ہیں کاربن کاربن کے بیچ ہم پہلے سنگل بونڈ بنا دیتے ہیں کتنے ہائیڈرزن ہیں آٹھ ہائیڈرزن ہیں تو اب جانتے ہیں کاربن کتنا بونڈ بناتا ہے چار بونڈ بناتا ہے تو ایک دو تین چار یہ بھی کتنا بنائے گا چار بنائے گا اب دیکھیں آپ کے ہائیڈرزن کتنی کام میں آ چکے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھائے ہیں آٹھ میں سے چھائے گئی پیچھے کتنے بچے دو ہائیڈروزن ایک ہائیڈروزن یہاں زور دی ایک یہاں زور دی اب دیکھئے یہاں پر ایک دو تین ایک دو تین ایک بونڈ اس کا بھی کم ہے ایک بونڈ اس کا بھی کم ہے اس میں ہم اپنا ڈبل بونڈ لے آئیں گے یہ آپ ایسے اسٹرکچر بنائیں گے ٹھیک ہے یہ جب آپ کو بالکل ہی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بھائی یہ ہائیڈرو کاربن کیا ہے جیسے میں نے یہاں پہ پہلے ہی پہنچان کر لیا کہ یہ بھائی آپ کا کیا ہے الکین ہے یعنی ڈبل بونڈ ہے لیکن جب آپ کو ڈبل بونڈ کی ایسے پہنچان نہ ہو اسٹارٹی میں کیسے میں ڈبل بونڈ ہے یا کیا ہے تو اس پرکار سے اسٹرک سے پہلے ایک سنگل بونڈ بنا دو پھر ہائیڈروزن اس کی پوری کر دو اس کی پوری کر دو اور یہ دی اس فیش ٹروپ سے کوئی نام ہی دے رکھا اور ڈبل بونڈ کی پوزیشن بتا رکھی تو اس میں کوئی دکت نہیں لیکن فورملے کے دوارے اس پرکار سے ہم اپنا اسٹرکٹر بنا سکتے اب دوستو اس کا نام لکھتے ہیں دیکھئے نمبر دے دو ایک دو تین چار ڈبل بونڈ کہاں پہ آ رہا ہے دو نمبر پہ آ رہا ہے تو آپ کا کیا بن گیا یہ ہے اس کا نام ٹو بیوٹین بن گیا جیدی اس ڈبل بونڈ کا ہم ایک نمبر پوزیشن پہ لے آئیں گے تو کیا بن جائے گا ون بیوٹین بن جائے گا اوکے تو اس میں دو ہی پوزیشن سمبھو ہے یا تو ایک نمبر یا دو نمبر ٹھیک ہے